اسلام علیکم اسے علی احمد سائننگ این فرمائی یوٹیوب چینل ایم بیک ویڈیو خاص طور پر بھومرہ کو کیونکہ بھومرہ نے جس طرح سے باولنگ کری ہے اور اب چھے وکٹ رونے لی ہیں اس میچ میں اگنسٹ ویسنڈیز تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے انڈیا کی ٹیم نمبر ون ہے اور پہلے اگر آپ پاسٹ میں دیکھتے ہیں تو انڈیا کی ٹیم میں بیٹنگ بہت سٹرونگ ہوتی تھی اور بولنگ اسے آپ سے کافی ویک ہوتی تھی جس فجا سے انڈیا نمبر ون نہیں ہو پاتی تھی اب انڈیا کا ایڈوانٹیج اشاند شرم بھومرہ کلدیب رویندر جڈے جا اور ایسا ہم بہت سارے بولرز ہیں جو ورلڈ گاوز بولر ہیں اور ان کی وجہ سے ہی اب انڈیا نمبر ون ٹیم میں ٹیسٹ میچ کی بیٹنگ میں تو ابھی تک وہ سٹرونگ ہیں پہلے سے بھی شہی زیادہ سٹرونگ ہیں اور کچھ کنڈیشنز اور جو دوسی ٹیمز اب کنڈیشنز ہیں ان کا بڑا مل داخل ہے کہ ان کی بولنگ اور ان کی بیٹنگ ان کی سٹریٹیجیز تو یہ اوورال میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی بیٹنگ کافی سٹرونگ ہے اور کمپریٹیو لی ان کی بولنگ بھی ان کو اتنے ہی ساتھ دیتی ہے کیونکہ آپ کو ٹیسٹ میچ بولنگ ہی جتواتی ہے آپ کو کیونکہ آپ کو بیس فکٹ لینی ہوتی ہیں اور یہ لینا آسان کام نہیں ہوتا ہے یہ سب کو ہی پتا ہے اب ایڈیشن ہوئی ہے بومرہ کی تو بومرہ نے مطلب اکیلے ہی ساری وکٹ لینا شروع کر دی ہیں تو شاید دوسروں کو موقع ہی نہیں مل پاتا کچھ کرنے کا تو یہ بہت اچھا سائن ہے انڈیا کے لیے کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ گروہ کر رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بومرہ نے ہیٹوک کری اس میں جو تیسری وکٹ تھی اس پہ کمال کی کپٹنسی کری ویراد کولی نے اور ریویو لیا جس کی وجہ سے یہ پوسیبیلیٹی ہو پائی ہیٹرک کی مرنے پہ شاید اگر ریویو نہ لیا جاتا تو پھر بات میں بات چل رہی ہوتی اور ڈیویٹ چل چکی ہوتی لینا چاہیے دن لینا چاہیے دن لینا چاہیے دن کٹی سائز بھی کارا چاہتا تو ایک اچھی چیز ہو گئی کہ ہیٹرک ورلڈ گرکٹ کو ایک اور مل گئی اور آل کریٹ گوز تو بھوم رہا اور جس طرح سے انہوں نے بالنگ کری ہے ماننا پڑے گا اس سے پہلے عرفان پتھان نے لیتی گا آج ہی ٹیسٹ میں اس پر وہ بھی کمار کا سپیل تھا سونگ بولنگ کا اور بہت بڑے پلیئر سپاکستان کے آؤٹ ہو گئے تھے اس میں ویسے نام تو نہیں ہے مگر یہ ہے کہ جس طرح سے بولنگ کری ہے تو شاید کوئی بھی پلیئر ہوتا ہے چاہیے اسٹیش سے کتنا بڑا ہوتا ہے کتنا یوں پاپلر کرکٹر ہوتا وہ شاید آؤٹ ہو جاتا کیونکہ جس طرح سے بول سونگ اور سین کر رہا تھا وہ بھی اتنے پیس پہ ون فورٹی کلکس پہ اگر بول سونگ کر رہا ہو تو کسی بھی بیٹسمن کے لئے آسان نہیں ہوتا تو بومرہ کو بہت زیادہ کیٹ دینا پڑے گا ویراد کولی کی کیپٹنسی کی جس طرح سے پریسیزلی وہ ان کو یوز کرتے ہیں تاکہ کوئی انجیری نہ ہو پائے انہیں تو بہت اچھے یوز کر رہے ہیں اور بومرہ شورڈ سپیلز میں ہی زیادہ وکٹس لے جاتے ہیں تو ایک بہت اچھا ٹیلنٹ ملے انڈیا کو آپ ان کو چاہیے اسی طرح اس کو یوز کریں اس کو اپنے مفاد میں استعمال کریں کہ دوسری ٹیموں کو ہرائیں تو یہ بہت اچھا ایک سائن ہے انڈیا کی پری ٹیم کے لئے کہ انڈیا کی بولنگ اتنی اچھی ہو گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں کہ ان کو مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ٹیم ہو ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ ٹیس میچ جیت لیں گے نام سے سا ہوتا ہے ٹی لیے ٹی لیے lettے پڑا ٹی لیے موسیقی